مراج کا مختصر سا قصہ سمات فرمائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرش تارش خصوصی بہت کم وقت میں طویل ترین سیر کرائی ہے اور اس میں کئی ایک اجائبات قدرت اللہ نے آپ کو دکھائے ہے جس کا خلاصہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ارام فرما رہے تھے ارات کو حضرت جبریل امین چند مزید فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے اور دروازے سے گزر کر نہیں بلکہ چھت پھٹی اور وہاں سے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار فرمایا اور یہ بتایا کہ آپ نے سفر پر چلنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے حتیم کعبہ میں آئے اور پھر وہاں سو گئے جبریل امین نے آپ کو حتیم کعبہ سے اٹھایا اور سفر پر جانے کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حتیم کعبہ سے چلے تو کعبہ کے قریب وہ جگہ ہے جسے چاہے زمزم یعنی زمزم کا کومہ کہتے ہیں جہاں سے زمزم کا پانی نکلا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے زمزم کے قریب جبریل امین نے لٹا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے سینہ مبارک کو دو حصوں میں چاہ کیا ہے اور قلب اثر کو سینہ مبارک سے باہر نکالا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر کو سونے کے تشت میں جو جبریل امین جنت سے لائے تھے اس میں زمزم کے پانی سے دھویا اور وہ سونے کا تشت ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر میں ڈال دیا اور پھر قلب اثر کو اصل جگہ رکھ کے دوبارہ سینہ مبارک کو ملا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد بھراک ایک سواری جو جنت سے جبریل امین لائے تھے اس بھراک سواری پہ سوار کیا ایک روایت کے مطابق رسول اللہ علیہ وسلم آگے تشریف فرما ہوئے اور جبریل امین آپ کے ردیف بنے یعنی آپ کے پیچھے اس بھراک سواری پر بیٹھے اس بھراک سواری کا جو قد روایات میں آتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ خچر سے کچھ چھوٹی اور حمار یعنی گدے سے کچھ بڑی تھی اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا آغاز ہوا مکہ مکرمہ سے چلے تو سب سے پہلے آپ اس سواری سے اترے مدینہ منبرہ یسرب جس کا سابقہ نام تھا اب اس کا نام مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ منبرہ ہے جبریل امین نے آپ سے ارس کیا کہ آپ یہاں اتریے اور دو رکات نماز نفل پڑھ لیجئے اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے اور دور سینہ وہ درخت جہاں پہ موسیٰ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے اس کے پاس آپ اترے اور جبریل امین نے ارس کیا کہ آپ دو رکات نفل پڑھ لیجئے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے وہاں سے آپ چلے تو مدین جو حضرت شعب علیہ وسلم کی بستی ہے وہاں اترے جبریل امین نے بتایا یہ حضرت شعب علیہ وسلم کی بستی ہے آپ یہاں دورکار نفل ادا فرما لیجئے وہاں سے بوراق پسوار ہوئے تو بیت اللحم وہ جگہ جو حتیسہ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے آپ وہاں بوراق سے اترے اور جبریل امین نے ارز کیا کہ آپ یہاں دورکار نفل ادا کیجئے حتیسہ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے وہاں سے آپ بوراق پسوار ہوئے تو بیت المقدس میں آپ اترے وہاں آپ کے آنے سے قبل تمام انبیاء کرام علیہ السلام پہلے سے موجود تھے ازان بھی ہوئی اقامت بھی ہوئی اور ایک روایت کے مطابق ملائکہ بھی آسمان سے اترے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختدام میں تمام انبیاء نے اور ملائکہ نے نماز ادا کی ہے یہ نماز فرض نہیں تھی یہ نماز نماز عشاء کے بعد اور نماز فجر سے قبل تھی اس لئے فرض نماز یہ نہیں تھی وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے جہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی پھر دوسرے آسمان پہ تشریف لے گئے جہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی اس کے بعد آپ تیسرے آسمان پہ تشریف لے گئے وہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی پھر آپ چوتھے آسمان پہ تشریف لے گئے وہاں آپ کی ملاقات حضرت عدریس علیہ السلام سے ہوئی اس کے بعد پانچمیں آسمان پہ تشریف لے گئے اور وہاں آپ کی ملاقات حضرت حرون علیہ السلام سے ہوئی پھر آپ چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے اور وہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی پھر آپ ساتویں آسمان پہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی حکیم العمت مجدد الملت مولا شرف علی تھانوی انبراللہ مرخدہ تحریر فرماتے ہیں کہ کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی اگر اس کو آسان لفظوں میں یاد رکھنا ہو تو ایک لفظ یاد رکھ لیں ترتیب سے حضرت حکیم العمت تھانوی نے وہ حروف اس میں لکھے ہیں جس میں ہر نبی کے نام کا ایک حرف موجود ہے پہلے الف اسمرات حضرت آدم پھر عین اسمرات حضرت عیسیٰ پھر یا اسمرات حضرت یوسف پھر الف اسمرات حضرت عدریس پھر ہا اسمرات حضرت حارون پھر میم اسمرات حضرت موسیٰ پھر الف اور اسمرات حضرت ابراہیم علیہ مسلہ اب یہ ترتیب ذہن میں رکھ لیں تو آدمی بھولتا نہیں ہے اس کے بعد حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ پر تشریف لے گئے صدرہ عربی زبان میں بیری کو کہتے ہیں اور المنتحہ یہ اخیر ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ نیچے سے فرشتے جو جاتے ہیں چیزیں آمال لے کر وہاں رکھتے ہیں اور اوپر سے جو فرشتے آتے ہیں اخکام لے کر وہاں رکھتے ہیں یہ منتحہ ہے نیچلے فرشتوں کی منتحہ اور اوپر والوں کی نیچے آنے کی منتحہ صدرت المنتحہ وہاں سے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور صریف الاقلام پر جا کر رکھیں صریف الاقلام کا معنی اقلام قدرت کے چلنے کی آواز وہاں وہ قلم چلتے ہیں جسے تقدیر اور احکام لکھے جاتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور آپ عرش مواللہ پر جا کر رکھیں وہاں اللہ رب العزت کا اعتدار فرمایا اللہ سے ہم کلام ہوئے کچھ تحائف پیش کیے کچھ تحائف اللہ سے وصول کیے اور واپس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے یہ خلاصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے